ہمارا کورما اور پلاور ریڈی جی تو ہو گیا ہمارا کورما اور پلاور ریڈی اینایہ کو میں کھانا کرنے کیوں میں جو امر کے ساتھ کاؤں گی رات کو تو میں نے کہا آپ لوگ اس کی لپ دکھا دوں سلام علیکم میں بشا امر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بشا امر افیشل اور یہاں پر جو ہے جی میں بنا رہی ہوں جکنی اور یہ جو ہڈیاں بیف کی یہ ملٹ کی ہے کیونکہ فریز ہوئی تھی اور ساتھ میں اینایہ کا ناشتہ بنا رہی ہیں کیونکہ میں صبح ناشتہ امر کے ساتھ کر لیتی تو یہ نایہ کا بڑھنا ناشتہ چکنی میں ساتھ ساب جائے گا یہ کھڑے مسالے بڑی لہچی اور یہ بادیا فتح کا پھول کالی مرچیں گول زیرہ اور سوکہ دھنیا دارچینی لونگ جائیں گے ساتھ میں نری مرچ جائیں گی آپ سابت بھی ڈال سکتے ہیں ایک پیاس جائے گا اور ساتھ میں لسن کے جوے جائیں گے یہ پورا لسن جائے گا اور یہ چکن میں نے نکالا اس کا بنانا میں نے کورما اور ساتھ سرکولی ہری مرچیں بھی آج میں نے بنانی ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں کیسے بناتی ہوں چیزیں میں نے کٹ لیا پیاز اور لسن لسن کو آپ جائے ثابت بھی رکھ لیں اور کٹ بھی سکتے ہیں آپ لوگ ہری مرچیں یہ ساری چیزیں جائیں اور پانی جائیں تھوڑا سا کم ہے تو پانی اس میں ایڈ کر کے اور اس کو اب نمک اور ہلدی ڈال دوں گی لال مرچیں اس میں نہیں ڈال دوں گی کیونکہ آپ کو پتہ پلاو میں جائیں دار مرچیں وغیرہ نہیں ڈال دیں تو نمک اور ہلدی ڈال دیں تھوڑا سا پانی اس میں او ڈال دیں اس کو آدھر گھنٹے کے جو سٹنگ لگا دیں تو اس میں ہلدی پہ ایڈ کر دیا ہے اور نمک بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اچھا میں تو یخنی ہے وہ میں اپنی چاولوں کے لیہاں سے بنا رہی ہوں کیونکہ میں یہ ایک گلاس چاولوں کے لیہاں سے بنا رہی ہوں کیونکہ ہم چھوٹی سی تو فیملی ہیں صرف عمر میں اور نائے ہیں اس لئے صرف یہ گلاس چاولوں کا میں بنا رہی ہوں اپنے نیا سے جائنا چاولوں کی کونٹریٹی کے مطابق یخنی بنا سکتے ہیں اور چیزیں جو اس میں کھڑے مسالے اور ایڈ کریں گے آپ لوگ ہڈیاں بھی اس میں ہیں زیادی بات گوشت اس میں آپ اور ایڈ کریں گے لیکن میں اپنے ایک گلاس چاولوں کے لیہاں سے جائنا وہ اس کی یخنی اور سارا گوشت اور ہڈیاں جائنا اور ہمارے گناس چاولوں کے لیہاں سے ہماری یخنی کو جائنا پھول گیا ہمیں اس کو سٹیننر ہوں گی اب جی کرباری اوناشتا نائے کو اور نائے کو جو ہے نا انڈا بریڈی جیتیوں میں میٹے سلائز وگرہ بھی کھالے تھی لیکن ساتھ نے کالی مرچے میں نے اس لی نہیں ڈالی کیونکہ اس کو نہ مرچے رکھتی ہیں ہی لو سٹارٹ میں میں ڈیلی ویڈیو ویڈیو اگرہ بناتی تھی اپلوڈ کرتی تھی مطلب کہ اتنی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی کیونکہ ان آیا اور میں ہی پس ہوتے ہیں کھانا پکا لیا ناشتہ کر لیا یہ وہ تو میرے بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بیشک ویڈیو جو ایک دو دن کے بعد لے کر رہا ہوں لیکن ویڈیو جو انٹرسٹنگ ہو کچھ خاص ویڈیو بیشک ہفتے بعد آتی ہے تو اس لئے میرے بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو چاہے ایک دو دن بعد آئیں ہفتے بعد آئیں لیکن کچھ اس میں خاص ہو ویڈیو میں ایک ٹائم پر کروں گی انشاءاللہ لیکن ابھی بیسک مقصد یہ ہی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی نیو لے کر رہا ہوں ریسپیز یا میک اپ کی ویڈیو جیسے کہ میں نوز کنٹورنگ کی ویڈیو پی شوٹ کر رہی تھی تو وہ پھر میں پیچ پر ڈالوں گے آپ لوگ دیکھئے گا اس کو اور یہ ساتھ میں دون رہی ہیں جی کپڑے ساتھ ساتھ کپڑے ہو رہی ہیں کھانا بھی پک رہا ہے کیونکہ مری سے آکر دو ہفتے کے کپڑے کٹھے ہوئی تھے تو وہ واش میں کروا رہی ہیں پہ جی پینتیس منٹ ہو گئے ہیں سٹیم کو اور یہ دیکھیں گوشت جو ہے بہت اچھے طریقے سے کل گیا جیسے میں چاری تھی نے بلکل ایسا یہ ہوئی ہے کیونکہ ہارڈ گوشت جو ہے بوٹیاں ہونا وہ پلاو میں اچھے ہی لگتے ہیں تو یخنی بھی دیکھیں کیسے اچھا تھے کے سارے نکل آئی ہیں اب میں پلاو کا بناؤں گی ہے لگ سے مسالہ اور یہ جو ہڈیاں اور گوشت اور جو ساتھ میں ہوئی کھڑے مسالے ہیں اس کو میں ایڈ کر دوں گی اس کے اندر اور یخنی جو ہے وہ میں چاولو میں پانی کے جگہ جو ہے وہ میں یخنی ایڈ کروں گی تو آپ کو ساسا دکھاتیوں ایسا تو مسالہ ہے میں نے اس طرح سے اور ساتھ میں چاولو میں نے بھی گھو لیا اس کی یخنی باقی یخنی جتنی کام ہوگی میں پانی ایڈ کر دوں گی چاولو میں توپلاو کی مسالے کے لیے اس میں جائے گا پیاس دو پیاس میں نے لیا ٹماٹر لیا آدھا ٹماٹر میں نے لیا یہ رکھے ٹماٹر زیادہ ایڈ کرنا ورنہ وہ نہ بریانی رگی ہی ٹھیک ہے ادھا گرسن کا پیسٹ اور تھوڑ اسی حریمت چھیں یہ جو ہے میں اینڈ پر ڈالوں گی جب یخنی ڈالوں گی نہ تب اس کو بری کر کے نہ درک کو تب میں ڈالوں گے اور ساتھ میں اس کے مسالے جائیں گے جو میں نے سٹیم لگائی تھی یخنی کے لیے تو پیاس بیرا کارتے ہیں پھر اس کا مسالہ بنانتے پلاو کا پیاس براؤن ہو گیا اب اس میں میں ایک کروں گی یہ مسالے پیاس ٹماٹر اور دکھ لسن وہ بریک ہو گیا اب یہ گوشت یہ پسپے میں ایٹ کروں گی یہ بڑی ہڈی جو تھی نے نے نکال لی تھی میں نے چاوڑوں کو ہلانے میں مسالہ ہوگا تو اینڈ پر جب میں دم دوں گی تب اس کو بیچ میں شامل کروں گی جو تھی اس گوشت کی اچھے طریقے سے مسالے میں بنائی کرنی ہے اس کی مسالہ اور یہ بس مکس اپ ہو جائے سالہ الگ لگ نہ لگ چکن کی یخنی بھی ایسی پکاتے مطلب کہ یخنی نکالتا ہے تو اگر بہت کام ٹائم ہو تو مسالہ بھونکے ڈائریکٹ پانی ڈالکے بھی پکا لیں چاوڑ لیکن زیادہ پکا لیں پھر چاوڑ لگ ایسی مسالہ بھناتی اس چاوڑ میں ایکٹر لیا اور نمک بھر چک کر لیا اس کا نمک بلکل ٹھیک ہے اس کو بس دم لگ آتی اس کو اور جس انکام زیادہ ہوتا پانی ضرور ہتم ہوتا دیکھیں کپرے سارے دھول گئے شکر اللہ لیکن مشین جنود نہیں رائے کی ہے پھر پانی آئے گا مشین دھوتی ہوں بارش کا موسم بھی کافی زیادہ باز لائیں پیاز نکال گئے کورنے کے لئے اور یہ بری تدر اینڈ پر ڈالنی تو یہاں پر ہو رہا ہے پیاز فرائے کورنے کے لئے اور کورنے کے لئے میں نے پیاز اس کورنے میں نے گرینڈ کر لیے پیاز ہو گیا پیاز ہو گیا اس سے زیادہ فرائی نہیں کرنا ورنہ کورنے میں سے کڑوے بن کے سمیل بس اتنا سا ہی بریان کرنا بس بریان کورنے سمیل بریان جساں گولڈن گولڈا سنیری کلر بریان 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 گرین کورنے 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 نمک بریان دیم بریان پیچولا بریان دہی کورنے دھائیں ڈھائیں کورنے ڑکا ڈھائیں ؛ خ scared ڈھائیں کورنے بریان کورنے موسیقی اس میں پیاس جو فرائی کی ہوئی تھی دہی اور ساتھ میں کوربہ مسالہ جانا میں اس میں ایڈ کر کے اس کو جب بلینڈ کر لوں گی دہیوں نے پکاویں گی اس میں ایک گل جائے یہاں ہے اس میں ایک لاس پانی اٹ کروں گی اور اس کو بس چکر وہاں پیشکو گالو اینڈ پہ اس میں اٹ کروں گی اس میں اٹھ کروں گی تھوڑا سا گرم سالہ تھوڑا سی کالی مرچو کا پاوڈر گرم مسائلے کا پاورڈر کالی مرچوں کا پاورڈر اور اینڈ پیس کو میں لگاؤں گی ترکا تو بس اب اس کو پکاتے ہیں دیکھیں کتنا زبردست ہوا ہے وہاں سے دکھاتی میں آپ کو دیکھیں جی کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے کپڑے جو میں نے ساڑے سو گئے تھے تھوڑی سے کپڑے رہ گیا اسے لگ رہا بادش ہونے والی ہے اس کو بوائل آنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اب اس کو پکنے کے لیے نگ دوں گی اوپر تو اب میں لگانا لگی ہوں ترکا کورنے کو اور اس کی جو ہے نا مین چیز ہے اس میں جو ہے نا سب سے پہلے جائے گا جی زیرہ ترکے کے لیے زیرہ اور جو ہے بادیا خطائی کی پول دارچینی کہہ رہی ہوں بڑی لائچی اور لوم دارچینی اس میں ایڈ ہم نہیں کریں گے اس کو میں آئل ڈال کے جو ہے ہلکا سا گولڈنگ کروں گی اور ترکہ لگا دوں گی کورنے کی انترس یہ براؤن ہو رہا ہے اور یہاں پر جو ہے کورنے کی دیکھیں یہ لکا گئی ہے یہ بلکل تیار ہو گیا یہاں پر اس کو میں نے تھوڑا سا نہ پتلا رکھا ہے کیونکہ چابلوں کے ساتھ کھانا گر آپ نے روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ کھانا تو آپ اسے تھوڑا سا اور جو ہے نا ڈرائ کر لیں لیکن چابلوں کے لیے بلکل ٹھیک ہے میرے دیئے زیرے کی جو سمل آئے گی نا ترکے کے بعد کورنے میں وہ بہت ہی مزے بھی سمل دیتی ہے اس کی میں اور جی پھر کے لئے بھی سمل کیدئے اور جی تو ہو گیا ہمارا کورنے اور پلاور ری ڈی ان اے کو میں کھانا کریں کہ میں جو انہوں کر ساتھ کھو گی رات کو سلائے لکے کو کوئب دکھا دیں کہ یہ دیکھیں گریپی ایسے بھینیاں اور کتنی پیری تری آئی اوپر جو میں نے اوپرس کے ترکا نگایاں اور کتنی پیری تری آئی اوپر سنت مرچا کے ساتھ میں نے مرچے لگ رہی ہیں کہ پھر میں نے بوٹی دھوکے دائیں کے ساتھ میں نے کہا پھر آپ کھالو مرچے میں نے صرف ناشنل کا پیکٹ مسالہ ڈالا اور ساتھ میں تھوڑا سگر مسالہ ڈالا مرچے لگتی ہیں مرچے لگتی ہیں؟ چھوٹا ممائی اب یوگرٹ ڈالا یوگرٹ کھالو ساتھ میں یلو نایا یہ لو نایا نایا دیکھو ایچھے یمی ہے کتنا بہت جارہا میری بیٹی مطلب کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں لیکن اس کو نا میں نے ضرور دوپیر کو کھانا کرانا ہوتا ہے پھر یہ کھیل میں لگ جاتی ہے کھانا پھر بھول جاتی ہے اور یہ سارا کام ہو چکا ہے اور اب میں بنانے لگی مجھے سرکے والی ہری مرچے یہ بڑی والی ہری مرچے لینے کیونکہ یہ تیکی ہوتی ہیں جو بڑی والی ہوتی ہیں وہ پھیکی ہوتی ہے کڑوی سے ہوتی ہیں تو آپ نے بڑی والی ہری مرچے لینے یہ آپ کے اپنی کوانٹریٹی ہے جتنے آپ نے بنانا ہے تو میں نے اس کنٹینر میں بنانا ہے بس تو میں اس کی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ کٹنگ کرلوں گی آپ صحابت بھی رکھ سکتے ہیں آپ کی جو ایسا یہ اوپر سے اس کے ڈنڈال اتار دیں یہ پھلے ڈنڈیا اتار دیں اوپر سے اور باقی جو اس کو سابت کٹ لگا کے بیچ میں سے ثابت رہنے دیں لیکن میں اس کی کٹنگ کروں گی کیونکہ میرے پاس کنٹینر جو ہے وہ چھوٹا ہے ٹھیک ہے ساتھ ہمیں چاہیے جی سرکہ کسی بھی کمپنی کا آپ لیں لیں ساتھ میں پانی چاہیے اور ساتھ میں ہمیں چاہیے جو یہ ساسپین چلیں اس کی بری بری کٹنگ کرتیں جتنی مجھے ہری میرچ چاہیے ہوتی اچھا ان کو نا میں نے بری بری کٹ لیا تھا میں نے ساری ہری میرچیں نہیں لیں میں نے تھوڑی سی لیا جتنی مجھے وہ کنٹینر میں آ جانی تھی ان کو میں نے بری کٹ لیا اور اس پہ میں ایڈ کروں گی ہاف کپ جو ہے وہ سرکے کا اور ہاف سے کم جو ہے نا اس پہ میں ایڈ کروں گی پانی آپ نے اگر زیادہ ہری میرچیں آتا آپ ایک کپ سرکہ لینے اور ایک سے تھوڑا سا کم جو ہے وہ پانی لینے اس طرح سے آپنا یعنی سرکہ زیادہ ہونا چاہیے اور پانی جو ہے نا تھوڑا سا اس سے کم ہونا چاہیے اچھا ہاف کپ جو ہے سرکہ میں اس میں ایڈ کرنی ہو اور اس میں آدھے سے کم جو ہے وہ اس میں ایڈ کروں گی پانی اور ساتھ پر تھوڑا سا نمک بعض لوگ نا کچھی ہری میرچے بھی کھاتے ہیں کھانے کے ساتھ لیکن مجھے ہری میرچے پسند ہے تو میں اس طرح سے سرکے اور نمک میں اس کو پکا لیتی ہوں تو رسن کا کچھا پن بھی ہتم ہو جاتا ہے وہ ٹیسٹ پہ اچھا ہو جاتا ہے جسا چار نہیں ہوتا ہے سرکے کا تو وہ ایسا مجھے فیل ہوتا ہے ٹیسٹ میں نا یہ لیکن نمک اور جو ہے سرکے سے پانی سے جو ہے نا تھوڑا سی سوفٹ ہو جاتی ہیں اچھا میں نے اس کو چولے پر رکھا ہے اور اب میں اس کو اتنا پکاؤں گی کہ یہ حلوہ نہ ہو مطلب کہ بلکل نہ گھولیں تھوڑی سی کچھی ہو بس ان کا کلر بھی چینج ہو جائے یعنی ابھی یہ ڈاگلین کلر ہے نا تو جب جیسے سوکھی مہندی کا کلر ہوتا نا جب اس کلر کی ہو جائیں گی یعنی اس کا کچھا پن جو نا وہ ختم ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں جی ہری میرچے مریجے کوک ہو گیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے اس کا کلر اس کا کلر دیکھ لیں آپ لوگ یہ دیکھیں سوکھی مہندی کا جیسے کلر ہوتا نا ویسا ہو گیا یہ دیکھیں اس کا ایکچول کلر جو ہری میرچوں کا یہ تھا یہ دیکھیں پیریڈ گرین کلر تھا تو آپ جو ہے نا بنانے کے بعد اس کا کلر نا ایسا ہو گیا اب اس کو پکانے کے بعد آپ نے اس میں کوئی بھی چمچ پکرا نہیں لگانا مرنہ اس کو نا اولی لگ جائے گی تو آپ اس کو تھنڈا کر کے کسی بھی کنٹینر میں ڈال لیں اور دو تین ماہ تک نا آپ اس کو ایزی لی جائے وہ یوز کر سکتے کھا سکتے ہیں لیکن کوئی بھی جو تھا چمچ اس میں آپ نہیں لگانا یہ تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو تو انشاءاللہ ملیں گے ہم لوگ کل کی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ